ہلو دوستو چینل پر خوش آمدید آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سولو ٹیکنولوجی کی دنیا میں نئی اور انقلابی تبدیلوں کے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی ٹیکنولوجیز ہیں جو ہمارے توانائی کے بارے میں سوچنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہیں آج ہم انہی حیرت انگیز اجادات کے بارے میں بات کریں گے اور یقین کریں آخر تک کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو آپ کے تصور سے بھی زیادہ آگے ہوں گی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ حصوں میں سولر پینلز کی ایسی شکلیں سامنے آ رہی ہیں جن کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کچھ پینلز اتنے پتلے ہیں کہ جیسے کاغذ ہو اور کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو کہیں بھی لگا کر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سولر پینل بھی موجود ہے جو نظر ہی نہیں آتا جی ہاں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور یہاں تک کہ خلا میں بھی سولر پینلز نفس کیے جا رہے ہیں جو زمین کے غرد مدار میں رہتے ہوئے 24 سیون سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کر سکیں گے ان پینلز کو موسم اور رات کے مسائل کا سامنا بھی نہیں ہوگا لیکن پہلے کچھ اور حیران کن پینلز کے بارے میں جانتے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جہاں ٹیکنولوجی اور سائنس ایک ساتھ مل کر جادو کر رہی ہیں پیروسکائٹ سولر سیلز کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اتنی لائٹ جذب کر سکتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر ہی نہیں آتی تصور کریں ایک ایسا پینل جو آپ کو دکھائی دینے والی روشنی کے علاوہ انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ روشنی سے بھی بجلی بنا سکتا ہے مگر یہ تو بس آغاز ہے پیروسکائٹ سولر سیلز کے بارے میں جو بات مستقبل میں سب کچھ بدل سکتی ہے وہ ان کی افادیت اور کم لاغت ہے پیروسکائٹ سیلز مستقبل میں روایتی سلیکون سولر پینل سے زیادہ محصر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ روشنی کے مختلف اسپیکٹرمز کو زیادہ بہتر طریقے سے جذب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے تیاری کے لیے درکار مواد سستے ہوتے ہیں اور یہ لچکدار ہوتے ہیں یعنی ان کو چھتوں کھڑکیوں اور یہاں تک کے کپڑوں میں بھی زم کیا جا سکتا ہے سب سے انقلابی بات یہ ہے کہ پیروسکائٹ سیلز کو پیننٹنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے بڑی تعداد میں تیار کیا جا سکتا ہے جو کہ انہیں نیائے سستہ اور بڑے پیمانے پر قابل رسائی بناتا ہے اس سے دنیا بھر میں سولر پینل کی لاغت کم ہو سکتی ہے اور توانائی کی دستیابی میں انقلاب آ سکتا ہے اگرین حیرت انگیز ٹیکنالوجی بائی فیشل سولر پینل ہیں یہ پینلز دونوں طرف سے دھوپ کو جذب کرتے ہیں لیکن یہاں ایک گلچسپ راست چھپا ہوا ہے جس سے آپ کا سولر آؤٹپوٹ کئی گناہ بڑھ سکتا ہے زمین یا پانی کی سطح کا کردار بائی فیشل سولر پینلز کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں بہت اہم ہوتا ہے بائی فیشل پینلز کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف سامنے کی جانب سے سورج کی روشنی جذب کرتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے کی طرف سے بھی روشنی جذب کی جا سکتی ہے جو زمین یا پانی سے واپس آتی ہے اگر آپ بائی فیشل پینلز کو برف یا پانی جیسی افقاد سطح پر نصب کرتے ہیں تو نیچے کی جانب سے واپس ہونے والی روشنی پینلز کے پچھلے اسے میں جذب ہو کر زیادہ توانائی پیدا کرتی ہے کچھ ٹیسٹوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پانی یا برف جیسی سطح پر لگایا گئے پینلز کی کارکردگی میں 30 سے 40 فیشل اضافہ ہو سکتا ہے یعنی آپ نہ صرف اوپر سے آنے والی دھوپ بلکہ نیچے سے واپس ہونے والی روشنی سے بھی اضافی بجلی پیدا کر سکتے ہیں یہ ایک زبردست طریقہ ہے سولر آرپوٹ کو بڑھانے کا اب آئیے ان پینلز کی بات کرتے ہیں جو کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتے ہیں شفاف سولر پینلز جی ہاں آپ کے کھڑکیوں میں لگنے والے یہ پینلز نہ صرف روشنی گزاریں گے بلکہ ساتھ ہی توانائی بھی پیدا کریں گے لیکن یہ کیسے ممکن ہیں؟ کیا یہ ٹیکنولوجی واقعی کام کرتی ہے؟ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال دے شفاف سولر پینلز کی ٹیکنولوجی حیرت انگیز ہے کیونکہ یہ خاص قسم کے نامیاتی مواد یا ٹرانسپیرنٹ سیمی کنڈیکٹرز کا استعمال کرتے ہیں جو روشنی کو گزرنے دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس روشنی سے بجلی بھی پیدا کرتے ہیں یہ ٹیکنولوجی اب تک کی سب سے نئی اور جدید اجادات میں سے ایک ہے اور یہ کسی بھی شفاف سطح جیسے کھڑکیاں موبائل سکرینز اور یہاں تک یہ گاڑیوں کی ونشیل پر بھی نصب کی جا سکتی ہے اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے یہ پینلز اتنے موسر ہیں کہ وہ نہ صرف سورج کی روشنی سے بلکہ مصنوعی روشنی سے بھی توانائی حاصل کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ دن کے وقت سورج اور رات میں اندرونی روشنیوں سے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے بس ذرا تصور کریں آپ کی خیڑکی یا موبائل سکرین آپ کے آلات کو چارج کر رہی ہو یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے جو شاید جلد ہی ہماری روز مرہ زندگی کا حصہ بن جائے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی بن رہی ہے جو زمین سے باہر خلا میں توانائی کو جمع کرے گی بغیر کسی بادل یا رات کے مسئلے کے کیا یہ حقیقی ہے یا سائنس فکشن اس کا جواب آپ کو بہت جلد ملنے والا ہے خلا میں سولر پینل نصب کرنے کا تصور ایک وقت میں سائنس فکشن کی طرح لگتا تھا لیکن یہ حقیقت بڑھنے کے قریب ہے سائنس دان اور انجینئرز ایسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جہاں خلا میں سولر پینل نصب کیے جائیں گے جو زمین کی طرح دن رات کے چکر اور موسم سے متاثر نہیں ہوں گے خلا میں موجود سولر پینلز 24 سیون سورج کی توانائی حاصل کر سکتے ہیں اور اس توانائی کو مایکرو ویو یا لیزرز کی مدد سے زمین پر منتقل کیا جا سکتا ہے جاپان اور چین جیسے ممالک اس ٹیکنولوجی میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور کچھ ابتدائی کامیابیاں بھی حاصل کی جا چکی ہیں تو یہ کوئی سائنس فکشن نہیں بلکہ حقیقی دنیا کی ٹیکنولوجی ہے جو بہت جلد ہمارے توانائی کے نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے کھلا میں سولر پینلز لگانے کا خیال ایک انقلابی قدم ہے جس پر دنیا کے مختلف ممالک کام کر رہے ہیں اور یہ تصور حقیقت بننے کے قریب ہے زمین پر موجود سولر پینلز سورج کی روشنی پر مناثر ہوتے ہیں جو دن رات کے چکر، بادل اور موسم کی تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں مگر کھلا میں سولر پینل نصب کرنے کا منصوبہ ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ کھلا میں نصب سولر پینلز زمین کے گرد مدار میں غردش کریں گے اور اس مقام پر جہاں وہ چوبیس گھنٹے سورج کی روشنی حاصل کر سکیں گے چاہے زمین پر رات ہو یا دن یہ پینلز سورج کی مستقل روشنی کو بجلی میں تبدیل کریں گے اور پھر اس طوانائی کو مایکرو ویو یا لیزر بیم کے ذریعے زمین پر بھیجا جائے گا جب سولر پینل کھلا میں بجلی پیدا کریں گے تو اس طوانائی کو زمین پر موجود ریسیور اسٹریشنز تک مایکرو ویو یا لیزر کی شکل میں بھیجا جائے گا یہ اسٹریشنز اس طوانائی کو دوبارہ برکی طوانائی میں تبدیل کریں گے اور پھر اسے عام بجلی کے نظام میں شامل کر دیا جائے گا یہ عمل زمین پر شمسی طوانائی کے نظام سے آٹھ گنا زیادہ موصف ہو سکتا ہے کیونکہ کھلا میں پینلز کو بادلوں بارش یا رات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا چین نے دوہزار اکیس میں اعلان کیا تھا کہ وہ دوہزار تیس تک خلا میں سولر پینلز کا ایک پروٹو ٹائپ تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو بڑے پیمانے پر اس کا استعمال کیا جائے گا جاپان بھی ایک اہم منصوبے پر کام کر رہا ہے جس کا مقصد ہے کہ خلا میں سولر پینلز نصب کر کے دوہزار چالیس تک طوانائی کو زمین پر منتقل کیا جا سکے یہ سب اجادات نہ صرف خواب ہیں بلکہ وہ حقیقت ہیں جو دنیا کو بدلنے والے ہیں ہر روز نئی کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں جو ہمارے کاروان کے اخراج کو کم کرنے اور طوانائی کے مستقل وسائل فرام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کونسی ٹیکنولوجی پیلے آئے گی کونسی سب سے زیادہ موثر ہوگی اور کیا ہم ان سب کو ایک ساتھ استعمال کر سکیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم مستقبل میں ہر سطح کو طوانائی کا موثر ذریعہ بنا سکیں گے یا خلا میں سولر پینلز کی مدد سے ہم اپنی طوانائی کی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں گے آپ کی رائے ہمارے لئے اہم ہے تو کمنٹس میں اپنی سوچ کا اظہار کریں اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور حیرت انگیز ٹیکنولوجی کا راز کھولیں گے جو شاید آپ کو مکمل طور پر حیران کر دے دیکھنے کا شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں